ملک زبیر پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں دیشگردی کی طبیل اور کٹن جنگ سے نبردازمہ ہے ستر ہزار سے زائد پاکستانی جانوں کی قربانی دینے اور کمیابی سے دشمن کو اپنے ملک سے مار بگانے کے بعد اب گوادر اور سی پیک کے ذریعے اس خطے کو پوری دنیا کا مرکز و میور بنا چکا ہے علمی طاقتیں جہاں گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے اور پاکستان کے رستے اپنے لیے رہداری حاصل کرنے کے مطمئنی ہیں وہیں پاکستان کو دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ مستقبل کے اس ریجنل پاور کو کیسے ایک مردمہ پھر پیچھے دھکیل کر اپنے لیے جگہ بنا اجازت کے حالیہ تناظر میں جو کچھ سوشل میڈیا پر دخائی دے رہا ہے اہلے شہر کو یہ سبنا مشکل نہیں کہ کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست کو یہ اغمال بنانے ہی کوشش کی گئی بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بقائدگی سے مختلف ہینڈلز نے مختلف سوشل میڈیا ایپس کو استعمال میں لاتے ہوئے نوجوان نسل کی برین واشنگ کی پھر انہی ہینڈلز نے ٹارگٹ بھی سیٹ کی ہے جس کا مقصد پاکستان کی ریڈ لائن جی پاکستان کی ریڈ لائن پاک فوج اور عوام کو امنے سامنے لانا تھا پاکستان کے خلاف نائنٹین سینٹی ون میں زیر اگلنے کے لیے صرف عالمی میڈیا سرگرم عمل تھا آج اس عالمی میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ویٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بوک، ٹویٹر، ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پاکستانی آف واش کے خلاف زیر کے نشتر چلا رہے ہیں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ دشمن کو تلاش کرنے کے لیے صرف پاک جھانکنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے موبائل پہ آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں اس تقلہ کبھا کر سکتے ہیں لیکن بس ویل ہونی چاہیے اس اساب شکن جنگ میں بہت سے صحافیوں نے اپنی جانے گوائی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ممالک میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے لیکن فیف جنرشن وار میں میڈیا کی ذمہ داری بھی دگنی ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں جب دشمن گھات میں بیٹھا ہو اور آپ کی ثقافت سے لے کے معاشرتی اور مذہبی نظریات پر حملے کیے جا رہے ہوں معاشیت کو کمزور کرنے کے لیے ریڈ کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو صحافی پہ لازم ہے کہ حقائق کو آپ کے سامنے لے کر آئے یہ پرواہ کیے بغیر کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے پرگرام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں سٹوڈیو میں محصد موجود ہے برگڑی ہے ساید نظریر ویبلنگ سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل اتیق الرسول نے اور ان کے ساتھ موجود ہے میاناز تزدیہ کا ڈاٹر عارف صدیقی جی اتیق الرسول صاحب ہے آپ سے یہ پرگرام کا آغاز کرتا ہوں میں نے یہ بتایا کہ آرمی ایکٹ کیا ہے اور کیا یہ اس وقت نظریہ ضرورت ہے یہ ڈیل کرتا ہے کہ آرم پورسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹر ہیں چاہے وہ آرمی نیوی کا اپنا ایکٹ ہے آرمی کا اپنا ایکٹ ہے آرمی کا اپنا ایکٹ ہے یہ اس تینوں چیزوں کو آپ نے اس کا سیگریگیٹ کر کے چلنا ہے لیکن اس میں سپیسیف کے لیے یہ چیز منشن کر دی گئی ہے کہ یہ جو آپ کی آرمی اور اس کے جو ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ پرسنلز ہیں ان سے یہ لنک کرتا ہے پھر ساتھ اس آرمی کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے جو انداز ہے اس کے ساتھ بھی یہ انٹر لنکڈ ہے مثال کے طور پر آرم پورسز جو بھی کام کرتے ہیں وہ ظاہرہ اس ملک کی انٹیگریٹی کے لیے اس ملک کی سوورینٹی کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اب اس کام کے دوران کوئی بھی ایسا ایکٹ آئے جو شاید آپ کے ٹریزن کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے جو اس کے املاک کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے اور جو اس کے حوالے سے ایسا کام کے جو اس ادارے کو بھی نقصان پہنچے اور ظاہرہ اس کا ایلٹیمیٹلی نقصان ایسا ہو کہ اس ملک کے نقصان میں جا رہا ہو تو یہ اس ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں یہ انیشیل یا بیسک جو اس کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیٹ کرتا ہے اور اس کے احساسوں کے حوالے سے کلیٹ کرتا ہے اب جو کچھ ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آرمی یا آرم پورسز کے اور اس کے ساتھ جو کام کرنے والے جو آفیسرز ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ سیویرینز کو کیسے لنک کر رہے ہیں اس میں اس میں آرمی کی آرمی لاکھ کو نقصان پہنچا ہے پوج کی تذہیر کی گئی ہے ایک آرم پورسز کا یونی فارم پہنا ہوا جو شیکس ہے کسی بھی رینک سے جس کا تعلق ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے ذریعے جو امپیکٹ آیا ہے آپ کے سامنے وہ یہ آیا ہے کہ شاید یہ ملک کے قلاب سنگین قسم کی اداروں کے قلاب غداری کی صورت میں سامنے آیا ہے جس کا اس ملک کو رستارے کو نقصانا ہے اور یہ اس ٹریزن کی طرف بیسیکنی کی ذہا رہا ہے اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے وہ خالی اداری کی ساکر نقصان نہیں پہنچا بلکہ پورے ملک کی ساکر نقصان پہنچا ہے اور پورے ملک کی جو ایک وعدانیت ہے جو ہمارا ایک ایمان ہے پاک فوج کی اوپر کہ یہ ہماری سردوں کی محافظ ہے اور یہ ہم لوگوں کو سکیور کرے گی تو ان پہ حملہ کر کے کہ ہم لوگوں نے بڑا کسی بھگری پس کا میسیج نہیں دیا سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ادارے کے ساتھ مجرور ہوئی ہے اس ملک کی ساتھ مجرور ہوئی ہے بلکہ ہماری جو اس ملک کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے اور جن جن ذریعوں سے ہے دیکھیں اب یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ میری سرد پر بیٹھا ہوا میرا جو فوجی ہے وہ اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوئے وہ انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس ملک کے تحفظ کے لیے اور اس کے پیچھے وہ ایک فوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسرا اور دوسرے کے لیے ادارہ پورا بنتا ہے اور اس ادارے کا جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ اس ملک کے سردوں کی حفاظت کرنا اگر خدا نہ خاصتہ ایک اہم ترین ادارہ اللہ نہ کرے اگر اس میں کہیں خدا نہ خاصتہ کمدوری ہوتی ہے اس کا ایمپیکٹ بیسیکلی اس ملک کی جو وعدانیت ہے جو سالمیت ہے اس ملک کی بقا ہے اس ملک کے وقار ہے اس کے خلاف جائے گی چیز تو یہ جو بج ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے خلاف اور انڈیویجویلی بھی کیونکہ فوجی میں بھی جو ہے وہ اس ملک کا شہری ہوں میرے بھی بہت سے قریبی لوگ میرے فیملی کے لوگ جو ہے وہ فوج میں ہیں اور فوج میں بلازمت کر رہے ہیں اپنی جانے دیریں ہم بھی جانتے ہیں ہمارے قریبی لوگ بھی شہید ہوئے میں ہیں اور اس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کے جذبات بھی مجروع ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس ادارے کی نہ صرف ساکھ مجروع ہوئی ہے بلکہ اس ملک کے وقار اور اس ملک کی جو ساکریت ہے اس پر بھی عرف آیا ہے اتھیکر رسول صاحب آرمی ایکٹ کے تعد عام شریعوں کیا سہیدی جا سکتی ہیں تو اس کا یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے مخالفت کی خاص وجہ کیا ہے بسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آرمی ایکٹ کی بات آتی ہے تو آپ جو سیول کورٹس ہیں یا جو میجسٹریل کورٹس ہیں یا جو آپ کا سیولین سارا سسٹم ہے شاید وہ جو ہے اس کو سپریس کر لیتی ہیں اس کو دبا دیتی ہیں اور اس پر جو ہے حاوی ہو جاتی ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ شاید لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو فرنمنٹل رائٹس ہیں اور جو رائٹ ٹو اپیل ہے ان کا اور جو آزادی سے اپنے کیس کو کنٹیسٹ کرنے کی ان کے پاس ایک آپشن موجود ہوتی ہے جو چانس موجود ہوتا ہے شاید وہ آرم فورسز کے تحت جو ایکٹ سمار ہوگا اس میں آرمی ایکٹ اس میں شاید یہ آزادی آسل نہیں ہوگی اور یہ شاید بیسک چیز ہے جس کو لے کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کی مخالفت کریں گے کہ ہمارا شاید کام چلے گا دنیالی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرنمنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے اس کو جو فریڈم آف ٹرائل ہے اور رائٹ آف پری ٹرائل جیسے کہتے ہیں کانسٹوکوشن جس کو پرٹیکٹ کرتا ہے شاید یہ اس کی انوائلیشن جو ہے وہ چیز جا رہی ہے اور پھر یہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ جب پیرلل ایک سسٹم موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پھر اس کو سامنے لانے کی کوئی جواز نہیں بنا différent ایک بات یہ لوگ کرتے ہیں جی تو پھر کیوں جواز بنایا جار اس کو سامنے لے کے آنے کا اگر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جواز نہیں بنتا تو پھر کیوں جواز بنایا جار اس کو سامنے لے کے آنے کا دیکھیں یہ ایک انپریسیڈنٹیٹ قسم کی آپ کے سامنے جو نو مہی کو ساری ایکسرسائز ہوئی ہے آپ اس میں دیکھیں اس میں سرف راز احمد رفیکی ایک ہیرو ہے ہیں ہماری جو جنگ کے جنہوں نے اپنی جو ائر بیٹل تھی اس میں کیسی کامیابی آچل کی وہ شہید ہیں ان کی تصویر کو شہید کیا انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ ایم ایم آلم کا جو جاز تھا ایک تاریخ اس نے رکم کیا اس کا ایک ریکارڈ موجود ہے اس کو انہوں نے جلا دیئے اس کے علاوہ پھر جائے کارمانڈر جو ہے میں نے کانون ہو رہے گناتے آپ کے سامنے جو آرمی ایکٹر یا جیسٹیفائیبل ہے برگیری صاحب مجھے یہ بتایا کہ سی پیک پراجیکٹ پہ ایک دفعہ پھر کام کا آغاز خوش آئین ہے لیکن کیا رہیستی اداروں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے بعد دشمن ہم پر جلغار کرے گا تو اس کا کانونٹر نیلیٹیف کیوں نہیں بیلڈ کیا گیا اس کو کانونٹر کیوں نہیں کیا گیا دیکھ رہو جہاں تک ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو ہے یہ تو چائنہ کا بہت بڑا گرانٹ پلان ہے جو کچھے کاریڈورز ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کو اور ان کو کنیکٹ کر رہا ہے یہاں تک یورپ کو کر رہا ہے افریقہ کو کر رہا ہے میڈل ایس فاریس سب کو کر رہا ہے اور ایک کاریڈور سی پیک جو ہے which is the fastest and the shortest وہ پاکستان سے گزرتا ہے اور پاکستان کا کہاں پر پہنچاتا ہے انرجی ریزروائے پر جو گواہ درخے جہاں پر کے گلف ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کا جو روٹ ہے یا اس کے جو پاکستان اور چائنہ کے درمیان اس کی جو ایک strategic initiative ہے اور strategic initiative کے بہت زیادہ سب مطلبے کے دونوں ملکے کے لیے اس کے لیے فوائد ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں پڑوسی ملک بہت سارے رشتوں میں especially defense cooperation اور اس کے علاوہ strategic ties کے لحاظ سے پھر economy کے لحاظ سے پھر connectivity کے لحاظ سے اور پھر جو diplomatic understanding region کے بارے میں international level میں اس میں اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو source especially defense cooperation میں وہ مطلبے کے ایک طرف پر اگر یورپ یا امریکہ تھا تو اب کافی حد تک چاہینا وہاں تو ہم خرید لیتے تھے یہاں پر ہم باقیدہ infrastructure اس کا بنا لیا ہے تو میرے خیال میں ان کو دیکھ کر تو یہ ایک corridor نہیں ہے اس corridor کے ساتھ بہت زیادہ ہماری connectivity جو people to people contactive اس کی ہے trade کی ہے ملک اسلامتی depend کرتی ہے اب اس time see pack کے اوپر جی ملک اسلامتی depend کرتی ہے see pack کے اوپر of course of course یہ ہمارا ایک ایسا route ہے یا ایک ایسا ہمارا life line بن جائے گا اور وہ life line میں چائنہ کے اتنے stakes ہوں گے کہ شاید جس طریقے سے امریکہ کے لیے اسرائیل جتنا important ہے وہ اتنا چائنہ کے لیے پاکستان important ہوگا ایک تو diplomatic یا international level پر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے وہ علاقے جو کہ بلوچستان کے ہماری ایمی تو میشہ سے ہے برگڑی صاحب لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا اور especially see pack کے تو جو importance ہے اس سے deny نہیں ہے ہم لوگ aware ہیں کہ see pack کتنا important ہے لیکن یہاں پر question یہ کہ جب بھی see pack ہم لوگ شروع کرتے ہیں جب بھی see pack کو ہم لوگ start کرنا ہی کوشش کرتے ہیں اس time جو ہے وہ international conspiracy شروع ہو جاتی ہیں ساشی شروع ہو جاتی ہیں ابھی بھی دیکھ لے کہ چیف صاحب نے جو ہے وہ دورہ کیا چائنہ کر اس کے بعد آپ کے سامنے ملک کی حالات ہے اس سے پہلے دیکھا جائے دوزہ سولہ کے اندر تو جب see pack کا پہلا کاروان آیا تب بھی ہمارے strikes تھیں جب بھی ہمارا کوئی چائنہ کا delegation آتا ہے تو ہم لوگ roads پر نکل آتے ہیں اس کی کیا وجہ آتا ہے دیکھ لو اس کی تو وجہ یہ ہی ہے کہ بہت سارے ممالک کو تکلیف ہے امریکہ کو بھی تکلیف ہے انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف ہے اور اس کے علاوہ جو west ہے ان کو بھی تکلیف ہے اس لئے کہ containment of china ان کی ابھی ایک cold war کی ایک strategy ہے اب اس سے تو چائنہ contain نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ تو hot water تک اور energy reserve wire تک پہنچ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ نے specially جو 400 billion ڈالرز کا ہے ایران میں اور پھر انہوں نے سعودی عرب اور ایران کو آپس میں ملا کر وہاں پر بھی ایک strategic game changer ڈال دیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان یہ خواب ایران کا تیل ہو یا ایران میں connectivity یا trade ہو یا اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ ہو میڈل ایس کے ساتھ ہو سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہو افغانستان کے ساتھ ہو ان سب کا راستہ پاکستان سے گزرے گا جب پاکستان سے گزرے گا تو ظاہر ہے کہ دباؤ جو آئے گا وہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ امریکہ بھی وہ آہ انڈیا بھی اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے آہ ہواری ممالک ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے انٹرسٹ اپنے انٹرسٹ کو کسی کے خواہش پر یا کسی کے کیمپ پر قربان کر دیں انفرچنیٹلی آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ جب درنا ہو رہا تھا اس وقت آہ چائنہ کا آہ پریزیڈنٹ آ رہا تھا لیکن وہ ڈیلے ہو گیا اور اس کے لیے دوسری انبینیو تلاش کرنی پڑی بتایا بھی گیا کہ بھائی یہ ایک موقع ہے اب تین دن کے لیے ایدر سے ہٹ جائے نہیں ہٹے دوسری بات ہے کہ ان کا جو پھر حکومت آئی اور اس میں داود آہ جو تھا وہ ایک منسٹر تھا فائنانس کا اور اس اس کا کلیش آف انٹرس تھا اس لیے کہ اس کو ٹیک اے نہیں ملے ہوئے تھے اس نے اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی تیسری بات ہے کہ کاریڈور کو انہوں نے اس پر کام سلو کرا دیا اور جب سلو کرا دیا تو ہم نے اس کے فیس ٹو کو موقع پر لانچ نہیں کیا اور نوس سپیڈ کے ساتھ اس کو مکمل نہیں کیا جو دوت کی اوپر جو آہ مینجمنٹ کام کر رہی تھی لائک ان کے کیابنٹ ڈوئینز کے ہو گئے یا ان کے منسٹر ہو گئے باقی سارے ہو گئے تو آپ کے خیال میں کیا وہ ریسپونسیبل نہیں ہے اسی پیکٹ ڈیلے کے لیے بلکل ریسپونسیبل ہے جو بھی اردہ حلم آف افیرز تھے وہاں وہ پرائم منسٹر تھا وہاں وہ باقی ان کے کیابنٹ تھا یا جتنے بھی اس کے پالیسی میکرز تھے وہ سارے اس کے ریسپونسیبل ہیں ایک اور بات بھی آپ کو اس کنیکشن میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھ لو دشمن ملک آپ کے کسی پراجٹ کا جو کہ ایک کنیکٹیوٹی کا پراجٹ اس کا ذکر بلاول بٹو نے جو کانفرنس تھی شنگائی کوپریشن کانفرنس اس میں بھی کی اور اس پر شنکر کو آگ لگی اور اس نے جواب دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ کنیکٹیوٹی مقبوضہ علاقہ سے گزرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے پیچھے بہت سارے جغرافیائی فیکٹرز بھی ہے اور ریالٹیز بھی ہے اور وہ ریالٹیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسا میجر یا میگا پراجٹ اس لحاظ سے جس میں آپ کے ہاں انویسمنٹ بھی آ جائے آپ کے ہاں ظاہرے ریفائنری بھی بن رہی تھی پھر فائیڈر آپٹکس نے بھی جانا تھا اب اب ریل کا بھی منصوبہ ہے جو ففٹی ایک بلین کا جو ریل ہے میرے خیال میں دنیا کا یہ سب سے بڑا ریل کا سب سے مشکل علاقے سے گزرتا ہوا ایک منصوبہ ہوگا جس طرح دیواری چین ہے اسی طرح میرے خیال میں یہ بھی ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بہت بڑا ہوگا چوتھی بات یہ کہ ہماری لائف لائن جو ہے وہ ایک تو پانی ہے اور دوسرا انرجی ہے اب وہ پانی بھی جو ہے وہ کشمیر کے علاقے سے اور پھر لداخ سے یا ادھر سے چینہ سے داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اگر چینہ لداخ پر ان کا کلیم ہے اور اسی طرح ہمارا کشمیر پر پلین ہے اگر یہ دونوں اپنے سٹریٹیجیز کو سینرجیز کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جاتے تو پھر انڈیا کے لیے بہت تکلیف بن جاتا ہے یعنی کہ جو ہماری یہ پولٹیک انسٹیبلٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے چائنہ اور سی پیکس سے انٹر لنک ہے ہمارے پروجیکٹ سے انٹر لنک ہے اور ہم میں دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوتی اس وجہ سے جو ہے مختلف اناثر جو ہے وہ اس کے اندر سٹیبلٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے لئے بہت ضروری انصر ہے فیف جنریشن وار کا ڈاکٹر صاحب کیا ہم فیف جنریشن وار فیئر کا شکار ہیں یا صرف یہ رومرز ہی ہیں کانی ہیں جس طرح ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہم تو فیفٹی ائر سے اسی جنریشن میں اسی وار فیر کا شکار ہیں آپ دیکھ لیں کہ جب بنگلہ دیش کی رہتگی ہوئی ہے تو مقتی بہانی کے تحت فیف جنریشن وار فیر کی ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئی تو نفرت پیدا کی گئی تھی اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھوں آپ کے اداروں کو بدنام کیا گیا آپ کے رول موڈلز پر کیچڑ اچھا لے گئے جو آپ کے رول موڈلز جس سیبس میں پڑھایا جاتے تھے ان کی کریکٹر ایسیسی نیشن کی گئی اداروں کی موتور شخصیات کی اوپر کیچڑ اچھالا گیا لوگوں کے دلوں میں ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف اداروں کے خلاف رول موڈل کے خلاف اتنا بغاوت اتنا کینہ اتنا حسد بھر دیا گیا انہوں نے گالی دینے کو آزادی سمجھا انہوں نے ایک اچھے طریقے سے گفتو شنید کرنا دلیل کے ساتھ بات کرنا لوجک کو سمجھنا جوابی لوجک پیش کرنا یہ سب انہوں نے نظر انداز کر دیا کیوں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیوں تو پہلے آپ کو فورت جنریشن کو بھی سمجھنا پڑے گا فورت جنریشن کنیکٹ کرتی ہے فیفت جنریشن کے ساتھ فورت جنریشن وارفیر میں نون سٹیٹ ایکٹرز کو دہشت گردی کو انوالو کیا گیا تاکہ ریاستوں کو کمزور کیا جائے اس کے بعد فیفت جنریشن میں انہوں نے سوچا کہ ان کے عوام کے قلب و ذہن کو تسخیر کر لیا جائے اب وہ دشمن آپ کا بشک دشمن ہی ہو مگر قلب میں اس کے اس کے ضمیر میں اس کے دل میں آپ کے خلاف اٹھنے کی تڑپ بھی نہ ہو وہ آپ کی ہر ہر ناجائز بات کی آگے بھی سر جھکا دے تو آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت رہے گی انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کے اندر باغی پیدا کیے آپ کے اندر انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جو آپ کی ریاست کو سٹیبل نہیں ہونے لیں گے انہوں نے اس کے لیے دانش گردوں کو استعمال کیا میں دانش ور کے وزن پہ دانش گرد یوز کر رہا ہوں جس طرح دہشت گرد ہیں ان دانش گردوں نے آپ کے ذہنوں کے ساتھ آپ کے قلب و رذر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا انہوں نے جناہ سے لے کر آغاز شروع کیا اور آج تک کہ جتنے بھی امائدین تھے ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی مجھے بتائیے کون سی شخصیت ایسی ہے جو ان کی دست گرد سے باز رہی چلے پاکستان کو چھوڑ دے پوری دنیا کے لیڈرز لے لے وہ انسان ہوتے ہیں ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں مگر جب قوم کے سامنے رول مورل پیش کیا جاتا ہے تو اس کی خوبیوں کو پیش کیا جاتا ہے مگر انہوں نے خوبیوں کو دبا کے خامیوں کو پیش کرنا شروع کیا نتیجہ تن آج کبھی ہم کہتے ہیں کہ تقسیم کی کیا ضرورت تھی کبھی کہتے ہیں انگریز کا دور اچھا تھا کبھی کہتے ہیں یہ ایک اور ایسٹڈی اے کمپنی تو نہیں آ رہی ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس بارے میں بھی کیونکہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں پھر جنریشن میں یہ ہوا انہوں نے آپ کے سکولوں میں سلیبل چینج کیا انہوں نے کالیج یونیورسٹری کے طلبہ کے ذہن بڑھلا انہوں نے سیکللریزم کو ایڈ کیا انہوں نے سکول کالیج یونیورسٹری سے اپنے اس کاروائی کا آغاز کیا پھر انہوں نے مائیک اور کیمرے کو جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا پہلی جنگ عظیم تو تھری نہ تھری سے ہو رہی کی توڑے والی گنے ہو رہی تھی استعمال پھر کلاشنگ کی باری آئی پھر تیاروں کی باری آئی اس وقت مائیک اور کیمرے کے ذریعے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جو تاریخ کی خطرناک ترین جنگ ہے اس لیے کہ یہ جنگ قوم کے بچوں کے ذہن میں لڑی جا رہی ہے جب سے دنیا بنی جب سے دنیا بنی عورتوں کو بچوں کو اور بڑوں کو جنگ میں استثناء حاصل ہوتا تھا مگر یہ جنگ فیفت جنریشن بارفیر تاریخ کی خطرناک ترین جنگ اس لیے ہے کہ یہ قوم کے بچوں کے ذہن میں لڑی جا رہی ہے اس کا میدان جنگ میرے اور آپ کے بچے ہیں یہی وجہ ہے کہ سولہ ستارہ اٹھارہ بیس سال کے بچے سڑکوں پر موجود ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری نظریاتی اساس کیا ہے مگر وہ اس شخصیت کسی نہیں شخصیت کسی بھی جماعتی شخصیت اس کے سہر میں یوں مبتلا ہے کہ کوئی اسے نبی قرار دیتا ہے اور کوئی کسی گزرے کو اس کے مقابل قرار دیتا ہے تو یہی تو فیفت جنریشن بارفیر ہے دشمن بلرنے کی ضرورت نہیں سہر میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں یہ اس کو بریف کیجئے گا کہ سہر میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی سازش کا نشانہ بنائے گیا فیفت جنریشن بارفیر کا وہ جو ہے وہ حصہ بنے کس طریقے سے دیکھیں بیہیوریل سائنس جو ہے ایمیجز کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص طرح کے ایمیجز کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موسیق کو سر یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس کو بتا نا موسیق کو اسی طرح مجھے کہتے ہیں 40 میگا ہارٹس پہ ڈیول وائس ہے اس کے اندر اس کو ایڈ آن کر دیا جاتا ہے موسیق کے اندر اور پھر آپ کے وہ جو ہے وہ ایک پارٹ ہے وہ ایک پارٹ ہے موسیق کے اندر وہ حقیقت میں ایسا ہے سر حقیقت میں ایسا ہے جی بلکل موسیق میں سب لیمینل میسیجز پوشیدہ ہوتے ہیں اگر آپ انہیں ڈی کوڈ کریں تو وہ سب لیمینل میسیج جو ہیں وہ ہیڈر میسیج جنہیں میں آم زبان میں کہہ دیتا ہوں وہ سب لیمینل میسیجز آپ کے ذہن کی پروگرامنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر خاص طرح کے ایمیجز ہیں تو جو ٹی وی چینلز کے لوگوز ہیں وہ پیرامیٹ کی شکل میں یا اس میں دجالی آنکھ دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں اکثر کے دکھائی جا رہی ہے تو what is the purpose سر اس میں تو ہم بات کریں گے ڈاٹر صاحب اس پہ ہم بات کریں گے ہم لوگ کانسپیریسی تھیوریسٹ کہہ کہلائے جائیں گے ہم لوگوں کا جگہ ہم بفوزہ پہ بات کر رہے ہیں حقائق پہ بات نہیں کر رہے اب یہ تو ٹاپک بہت کل ڈیفنٹ دی ایک مختلف سمت میں نکل جائے گا ٹھیک ہے میں ایک ٹھکرے میں کلوز کر دوں people with open eyes are called کانسپیریسی تھیوریسٹ تو سر یہ بتائیے گا کہ اس کا ادارے جو ہیں اس کا کیوں نہیں تدارک کرتے اور اس کو جو ہے وہ پراپر ٹھیکے سے ان چیزوں کو کانٹر کرتے کیونکہ چیزوں تو بڑی خطر لاکھ تک جا رہی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کی نا دو تین مجوہاتیں پہلی بات تو کہ جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنا فوکس ادارے کی تقدیس اور تقدس پر لگایا ہے ذمہ داریوں پر نہیں لگایا اگر تمام ادارے اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کرتے تو ان کا تقدس اور ان کا جی تقدیس ہے کی بات کی ہمارے اکثر اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کے جو سٹیکس ہیں وہ یورپ سے وابستہ ہیں وہ چین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ رشیہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ پولیسی جو بناتے ہیں اس میں پرسنل انٹریسٹ زیادہ آ جاتا ہے اور اس میں قومی یا اجتماعی انٹریسٹ پیچھے جلا جاتا ہے ہماری پولیسیز میکسیمن چار یا پانچ سال کے لیے بنای جاتی ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی موڈرن کنٹریز ہیں وہ کم از کم ٹونٹی ایرز کی پولیسی بناتے ہیں حکومت میں شک چینج ہوتی جائے مگر وہ خاص سٹین پولیسیز ہیں کسی گورنمنٹ کو انہیں چھیڑنی کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ قوم کا منصوبہ ہوتا ہے مگر یہاں پہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ اس لیے بند کرتی ہے کہ اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے جائے اسی طریقے سے ادارے اب اداروں کے اپنے پولیٹیکل ونگ ہو گئے ہیں حالانکہ اداروں کا کام اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا تھا مگر انہیں پتا ہے کہ ہماری ٹرانسور پوسٹنگ ٹرمینیشن پرموشن ہر چیز پولیٹیکلی انفلوئنس ہیں تو ان سب کو ان تمام سٹیکس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے شارٹ ٹرم گین کے چکر میں لانگ ٹرم گین کو ہم نظر انداز کر بیٹھیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں برگیڈیا صاحب یہ جو نائندھ مائی کو ہوا اس میں آپ کو ویسٹرن سازش نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو انٹرنیشن کونسپیریسی نظر آ رہی ہے اور پھر اگر آپ اس کو فیو جنریشن وارفیر کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس کو پروپرٹیکے سے جو ہے وہ استعمال میں لائیا گیا اور ہم لوگ ایک بینگا آرمی آفیسر مجھے اب یہ بتائیں کیا ہم لوگ کیپیبل ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے یا ہم لوگ پوائنٹ آف نو ریٹن پر کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بڑا گہرا سوال بھی کیا اور بڑا لمبا بھی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھرچلے تقریباً سوہ سال سے جس طریقے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے جس کو آپ فیو جنریشن وار کا ایک کانسلاٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ لانچ کیا گیا ہے اس کے لیے یوریپین ڈس انفارمیشن لیب بھی استعمال ہوا جو کہ بعض بڑے کریکٹرز کو ریزوریکٹ کیا گیا اور ان کے دوسری بات آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پراپر دانشور وہ مطلبے کہ یوریپین میں استعمال کر رہے ہیں یا یہ فیس بک کی استعمال نہیں لیکن ان کی تصویریں لگا کر ان کے ساتھ کوٹیشن اپنے مرضی کے ڈال لے تھے دانشور کے نام سے ٹا دیں یہ بڑا ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا نام کے دانشگرد اور تیسری بات کہ ہمارے کچھ یوسفل ایڈیٹس اس میں شامل ہو گئے ہیں اس یوسفل ایڈیٹس میں کچھ جوڈیشی کے لوگ بھی ہیں کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں کچھ ہمارے ریٹائر جنرلین آفیسرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بیروکریٹس بھی ہیں اور کچھ باقی لوگ بھی ہیں ڈیپلومیٹس بھی ہیں ڈیپلومیٹس بہت سارے مطلب ہے کہ یہ یوسفل ایڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وہ کر کے اب انہوں نے ایک ایسا نیریٹیو کو ایک ایسا ذہن سازی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جو ڈی جنرلیٹ کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی ویلیوز کو ہمارے جتنے اچیومنٹس ہیں اور ہمارے جتنے وہ پلس پوائنٹس ہیں وہ ایک ڈومز ڈے سیناریو پیش کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک ہی مسائیہ کو آگے لارہے ہیں اور وہ جس طرح سامیری نے بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی لیکن جس طریقے سے اس نے کیپٹیویٹ کیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تو اپنے خدا کو بھول گئے وہ تو ادھر چلا گئے تو اب دیکھ لو حارون علیہ السلام موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹریو ہو گئے تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو یہ جو ذہن سازی ہوئی ہے ایک عرصے سے ہو رہی تھی اور اس کا نتیجہ نائن مائی کو آ گیا اب کس طریقے سے آ گیا آپ دیکھ لو مماثلہ دیکھ لو کہ چاغی کا جو مارڈل ہے وہ کس کے آنکوں میں کٹکتا ہے اور اس کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی تھی خواہ موساد کی تھی خواہ راہ کی تھی خواہ سیئی اے کی تھی خواہ امائی سکسٹین کی تھی یا سکس کی تھی یا اس کے لاور کی تھی ہم نے ان سب سے بچا کر یہ قوت حاصل کی تھی آج مطلب ہے کہ قدیر خان کی روح اپنے قبر میں کیا کہہ رہا ہو جس کے مارڈل کو جلا ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے تھا دوسری بات جیج کی اوپر حملہ کس نے کیا تھا دشتگردوں نے کیا تھا اب اب اسی گار میں کون جا رہا ہے ایک کلٹ جا رہا ہے یہ کلٹ ہے اور کلٹ کو لیٹ کر رہا ہے ایک ڈیماغگری یا ڈیماغگ اور جم ڈیماغگ اس کو کر لیتا ہے تو پھر ان کے ذہن میں وہی چیز ڈال لیتا ہے جو وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں چوتھی بات ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ماں باپا اور اس کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا تھا تیار کیا تھا کیا اس کے ذہن یہ خود اس نے یہ کہا تھا یا اس کی ذہن سازی ہوئی اس کو یہ سبق پڑھایا گیا یاد کروایا گیا اور سٹیج پر ان سے بلوایا گیا اور پھر ان پر خوش ہو رہے ہیں یہ غیب جو ساتھ ساتھ بلڈ ہو رہا تھا ہم اگر یہ آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں یہ سپینٹ سیبل وار تھا جس میں ملوٹول کاکٹیل جس کو آپ پیٹرول بم کہتے ہیں وہ استعمال ہوا تھا اس کے بعد فرس فورڈ وار میں سکنڈ وارڈ وار میں استعمال ہوا اور اس کے بعد زمان پارک میں استعمال ہوا یہ مماسلت آپ دیکھ لیں چوتھی بات یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کتنے پرائم منسٹرز ہیں کتنے صدر ہیں جو کہ ڈیپوز بھی ہوئے ریمو بھی ہوئے جیلوں میں بھی گئے پانسی بھی چڑے ایکزائل میں بھی چلے گئے آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ ایک کے گرفتاری پر اور پھر اس کے چھوڑنے پر دوبارہ اس قسم کے سلسلے ہونا یہ تو مطلب ایک سوچ سے باہر والی بات اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون کی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اور پھر اس کو ریلیف جو مل رہا ہے اور وہ ریلیف اس طریقے سے مل رہا ہے کہ آپ کا یہ جرم بھی معاف آپ نے جو باقی جرم کے وہ بھی معاف اور جو جرم ہمارے نالج میں نہیں ہے وہ بھی معاف آپ کے کردہ نہ کردہ گناہ سارے معاف تو میرے خیال میں کہ ایسے حالات میں اگر ہم پھر ہارڈ فورس کے ساتھ پریویل نہیں کر رہے ہیں پھر ایسے حالات میں بھی معافی جو کیwa ہے اگر آپ دیکھ لیں گے کہ جس طریقے سے الطاف حسین شاٹ کال کرتا تھا اور اس کے ایک اشارے پر کوئی میڈیا ہاؤس بھی جلتا تھا پیٹرول پمپ بھی جلتے تھے دس بھی سلاشے بھی گر جاتی تھی اب وہ چیز نہیں ہوگی اپریل 2021 کے اندر مجھے میرا سورس نے کال کی کہ ایک حساس دارے کا آفیسر ہے جو وہاں پہ زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے اور وہاں پہ ملٹنسی کر رہا ہے اس کی پوری ایک پروپرٹی کے ایسے اگوان ملٹنٹ فورس ہے مجھے چیزیں تھوڑی سی سسپیشیس لگی میں اس کے پیچھے گیا سپٹیمبر میں مجھے پتا چلا ہے وہ ریٹائر میجر آدل صاحب ہے ٹھیک ہے جو کوئی سی حساس دارے کے آفیسر نہیں تھے یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ ہی واس دا ون جو اخوان ملٹنسی کو لے کی آیا تھا ان قبضہ مافیا ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے الطاف حسین کی طرح اگر خان کال دیتا ہے تو ان کے پاس تو بندے ہیں اسی سٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم نے پروگرامز کی ہے کہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے وہ سات آٹھ ہزار ملٹنٹس جو ہے سات آٹھ ہزار ملٹنٹس جو ہیں وہ مختلف آسنگ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ڈپلائی ہوئے میں ہیں وہ کوئی وزیری ہے کوئی باجوڑ کا ہے کوئی جو ہے وہ اخوان کا ہے ٹھیک ہے کچھ پنجاب کے ہیں سٹوڈ پنجاب کے ہیں وہ سارے وہاں پہ تھے وہ سارے ہائیلی جو ہے وہ ان کے پاس اسلہ جو ہے بڑا ایکیوبڈ ہیں وہ اسلے سے تو وہ اگر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ تو بالکل آپ کے ملک کو جو ہے وہ یہ اگمال بنا لیں گے تو ان کو ہارڈ ہینڈ سے جو ہے نا ان کو بڑا اس طرح سے ہی ان کو لے کے چلنا پڑے گا ورنہ مرے پر سلوشن نہیں ہے دیکھ لو جہاں تک میجرادل کی بات ہے یا مہدی کی بات ہے یہ بہت چھوٹے مہرے ہیں لیکن مجھے ان ذہنوں پر افسوس ہو رہا ہے ان کے ان عقلوں پر افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک میجر اس کی حصیت کیا ہوتی ہے مطلب ہے کہ آرمی میں وہ کس لیول پر ایک پالیسی لیول پر یا ایک سٹریٹیجی لیول پر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کو نالج ہو سکتا ہے یا اس قسم کی ٹریننگ یا اس قسم کے کورسز ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب کلٹ ہوتا ہے انہیں بلائنڈ کلٹ تو بلائنڈ کلٹ کے لیے پھر ایسے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں وہ ان کے پھر نقش قدم پر یا ان کی کہی ہوئی بات پر چلتے ہیں یہ میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو آج وہ کن کا ہیرو بنا ہوا ہے کون اس کو سنتا ہے علانکہ اس کا لیول دیکھو اس کا انٹیلیکٹ لیول دیکھو اس کے آرمی میں جو کنٹریبیوشن ہے کس لیول پر اس نے سرکیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لو کہ ہمارے ہاں بھی وہ ڈسکس ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اتنے بلائنڈ اور ہمارے اتنے عقل سے اتنے پیادے یا اس بینک کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ہول فول بڑھتا ہے اور اس کے باوجود ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کے پرچار بھی کرتے ہیں تو یہ کس قسم کا مطلب ہے کہ کلٹ ہوتا ہے یہ کلٹ جو ہے کیپٹیویٹنگ وہ کیوں بن گیا ہے وہ اس لیے بن گیا ہے کہ ان کو ڈیل دی گئی اگر شروع میں اس قسم کے چیزیں ہوتی تو میرے خیل میں کہ اتنا اگے مشکل تاکے چالے جاتے ہیں ایک اور بات اس کے درمیان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو ان ساری چیزوں سے فائدہ کس کو ہے انڈیا کو ہے ہم ان کے چینلز پر آتے ہیں اور وہ جس طریقے سے ایک ایک بات کو ہمارے سامنے رکھ لیتے ہیں انہی لوگوں کے یہ بات میں اس لیے کہہ بنا کہ ان کو کوئی کوٹ ہوتے ہیں یہ کوٹ ہو جاتے ہیں آپ کے نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہمیں ان کی لیڈز لگا رہی ہوتی ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار جب اس طرح کے کلٹس کی جو ہے وہ لیڈ کر لگا کے ہم لوگ کہ جی میجر آدل نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ کہہ دیا اب وہی ہے نا کہ ان کے بھائی تمہیں کہہ رہا کہ ان پہ ذہنوں پر ماتم کرے کہ بھائی ایک میجر کا کیا غیصیت ہوگا کہ پوری آرمی میں اور وہ بہت بڑی آرمی ہے ایک پروفیشنل آرمی ہے ایک بڑی سٹینڈنگ ہے اس پر چار ایف ای آرمی ہیں بقیدہ طور پر جو اس کو سنتا ہے اور اس کے مطابق پر اپنی ذہن سازی کر لیتا ہے تو اس کے کیا حصی ہے کیا انٹلیکٹ لیول ہوگا اس کا اس کو بھی سوچنا ہے اور چوتھی بات ہے کہ میں نے جس طرح بتائے کہ کچھ یوسفل ایڈیٹس استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ یوسفل ایڈیٹس استعمال ہوئے اپنے بلوگز کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر یا انہوں نے اس قسم کے سن سے نخیزی پہلا دی جس کی وجہ سے یہ ان کو ایک قسم کی شے مل گئی اور پھر وہ آگے بڑھ تو وہ جو ڈیس ان فارمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ففٹ جنریشن وار خیہ کیا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے جو ٹروت ہوتا ہے اس کو مرڈر کر لیتے ہیں اور اپنا نیریٹیو آگے کر لیتے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایچیومنٹس ہیں اس ایچیومنٹس کو کتنا نیگیٹ کیا جا رہا ہے کتنا ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے یہی بہت ہے یہ ایک بھائی ایک نیوکلئر پاور سٹیٹ ہے ایک فعال سٹیٹ ہے جہاں پر ڈیموکرسی ہے یہاں پر ہیومن رائٹس باقاعدہ رسپیکٹ ہوتے ہیں یہاں پر باقاعدہ ایک نظام چل رہا ہے صرف ایک مافی ہے جو پاکستان کو فیلیو سٹیٹ ڈیکلئر کرنا چاہتی ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کن کے ان میں وہ کل رہے ہیں ہمارے تو ہوتے ہیں ٹاکس شو میں ہم جاتے ہیں جہاں پر مطبے کے وہ عجیب عجیب سے انڈیا کے جو چینلز ہیں آج بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی لیکن وہ جس قسم کے انہیں بیتو کی پاتے کرتے ہیں اور اس کو پیلاتے ہیں لیکن جب وہی باتیں یہاں پر دیکھ لیں تو شرم بھی آتی ہے کہ بھائی تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آج کا جو زمانہ ہے وہ میڈیا اور اس کے علاوہ فیف جنریشن وار یہ خیہ اپنی جگہ پر لیکن یہ ہے کہ آیا اس کے ذریعے ہم اپنا نقصان اور اپنے فائدہ کا کتنا سوچ رہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کلٹس ہوتے ہیں یہ کیسے جو ہے جس طرح برگڑی صاحب نے بھی بات کی کچھ بندوں کی مہنے بھی نشان دی یہ کس طرح زینوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کا کانٹر کس طرح کیا جا سکتا ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا تھوڑا سا کیونکہ آپ نے وہ بات کی دجال کی تو میں وہاں سے ذرا تھوڑا سا آپ سے کوششن بھی کروں گا یہ قبالہ جادو کی ہے اور سننا کوئی قبالہ جادو کا بھی کوئی جو ہے وہ پروپر طریقے سے کوئی اس میں جو ہے وہ سارے جو اس ٹیم پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کا ایک انصر پایا جاتا ہے خاص طور پر وہ جو ان کے چیزیں نکل رہی ہیں دیکھیں آپ کے پہلے سواب کے ساتھ میں سٹارٹ کرتا ہوں برے سغیر پاک و ہند کی مٹی میں بت پرستی شامل ہے اس کے خمیر میں تھی لوگوں نے بتوں کو پوجا لوگوں نے قبروں کو پوجا اور پھر لوگوں نے شخصیات کو پوجنا شروع کر دیا دشمن کو ہماری اس کمزوری کا پتہ ہے اس نے ہمارے اندر شخصیات کی شکل میں بت راشنے شروع کیے انہیں فیم دیا انہیں ریکنیشن دی ہر طرح کے ذرائع استعمال کیے تاکہ وہ پبلک کے ذہنوں پر اثر انداز ہو سکیں جب وہ بک بن گئے اب وہ جبت ہے کسی بت کے چار ملین فالوہر ہے کسی کے دس ملین کسی کے دو ملین کسی کا ایک ملین اب دشمن کے لیے دس ملین کو خریدنا تو بہت مشکل ہے مگر ان دس وہ دس ملین جس بت کی پرستش کرتے ہیں اس بت کو خریدنا اسے بلیک میل کرنا اسے دھنکانا ان کے لیے بہت آسان ہے اب سڑکے بند کرنی ہیں پاکستان کا اقتصادی پیہ جائم کرنا ہے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ہے پاکستان کو ڈی فیم کرنا ہے انہیں دس لاکھ بندے خریدنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ ایک بت جو تراشا تھا جو ان ذہنوں میں بطور دیوتا کے راست کر دیا گیا وہ اس کی ایک کال کے اوپر موت کو تہوبارہ کر دیتے ہیں تو یہ بت بنائے گئے ہیں اس کے پیچھے ان کی کئی ڈیکٹس کی محنت ہے اس محنت کے نتیجے میں اب لوگ ان بتوں کی جائز یا ناجائز ہر بات کو تصدیل کرتے ہیں ہمیں بت پرستی کے ساہر سے نکلنا پڑے گا جو آپ پوچھے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک یہ بتانا ہوگا کہ کوئی بھی مقدس گائر نہیں ہے مقدس شخصیت نہیں ہے اکابرین نے کہا تو ٹھیک ہوگا ایسا نہیں ہوتا اکابرین کو وضاحت کرنی پڑتی ہے حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دوسری چاہتر کا سوال ہو سکتا ہے تو پاکستان میں موجود ہر شخصیت سے اس کے اساسوں کا سوال ہو سکتا ہے پہلی بات دوسری بات سوال اٹھانے والے کو اٹھایا نہ جائے اسے اجازت دی جائے سوال کرنے کی یہ دوسری بات تیسری بات جو آپ نے پوچھی کبالہ جادو کے حوالے سے یہ پہلی بات پروگرام کیجئے گا اس کے اوپر کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل چیزیں ہیں اور اس کی کئی اقسام ہیں تو کبالہ یہودی جس مسٹر سسم کو لے کے چاہتے ہیں اس میں سے ایک بڑا یونیک نام جو ہے وہ کبالہ کا ہے تو یہ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ میتھ کتنی ہے اور اس میں ریالیٹی کتنی ہے اس کے لیے ہمیں کمپیٹی پروگرام چاہیے ہوگا تھوڑا سا سمب کر دے اس کو تھوڑا سا دریاغ کجزے میں بند کر دے دیکھیں میں آپ کو نہ اختلافی بات ہو جائے گی میری طرف سے بارا لیکن آپ دیکھتے ہیں کیسے آنئر کرتے ہیں جادو کے بارے میں قرآن پرانک میں تین چار جگہ بر ذکر آیا ہے ایک حاروط محروط والے واقعے میں آیا ہے اور اس کی کلوزنگ یوں کی گئی ہے کہ وہ جوگوں کو جادو سکھاتے تھے جس سے مرد اور عورت میں یا نیا بیوی میں جدائی ڈالی جا سکتی تھی دوسرا ذکر آیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جس میں سارا واقعہ فرانوالا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کنکلوڈ ایسے کرتا ہے کہ جادو فقط نظر کا دھوکہ ہے فریبے نظر ہے ایلیزن ہے اور جادوگر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو یہ دوسری جگہ پر آیا تیسری جگہ پر آیا قرآن پیق میں یہ چیز انٹر لنک نہیں ہو رہی وہ کسی نے کہا تھا پرسپشن is more important than reality میں آپ کو اسی طرح لے کے آ رہا ہوں یہ جادو ہے دجل ہے فریب ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں پرسپشن is more important than reality اب میں لیکن پر کلوزنگ پر لے ہوں اس چیز کو میں اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر چھے تا نو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کو کیا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہار تدہ شکت ہیں بے شک یہ لوگ سریح اندمرہی پر ہیں اچھا اب آپ ان تینوں آیات کو سامنے رکھئے اب سورہ خلق اور سورہ ناس کو پڑھئے پناہ مانتا ہوں وسوسہ ڈالنے والیوں سے دنوں میں گرہیں ڈالنے والیوں سے کانوں میں پڑھ پڑھ کر پھوکنے والوں سے اب میڈیا کے ذریعے دانش گردوں کے ذریعے کلمکاروں کے ذریعے یہ کام لیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں کو شکوک سے آلو دکھ کیا جا رہا ہے بس یہی چیز سننا چاہ رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کو ذرا کلیر ہو جائے کہ خالی یہ کبالہ جادو نہیں ہوتا تھا یہ اس طریقے سے آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالنا یہ ہے یہ آپ کے ملی نغمے اور سانگز لائک دیاری جس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ لیکن یہ ریالٹی ہے یہ فیکٹ ہے اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی ہے اس پہ ہمیں ڈبیٹ جرنیٹ کرنی پڑھیں گی اس پہ ہمیں پروپر طریقے سے پاکستان میں دشمن کے سنتکاری سنتکاری کر رہے ہیں کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور یہ بھی بتائی گئے ہیں جنہوں نے اہم تصیبات پر حملہ کی ہے کیا وہ کسی رہم کے مستعق ہیں ایک لائک دیاری آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ جو ملک کی وقار پہ ملک کی سالمیت پہ اور ملک کی عزت پہ ملک کی حرمت پہ اور اس کی جو تقریم ہیں اس پر کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ان تمام حرف آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو مثال بنانا چاہیے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اس ملک نہیں تو ہمیں اتنا عزت نام اور وقار دیا آپ دیکھیں دنیا میں کیا اور آپ اپنے پڑوس کے ملک کی مثال دیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کو سانس لینے کی آزادی نہیں ہے وہاں پر جس طرح سے ظلم اور بربریت جاری ہے وہ آپ کے کسی سے ڈگی چھپی نہیں ہے یہی لوگ جب جاتے ہیں کسی بیرون ملک میں اور وہاں پر جا کے یہ بلکل سیدھی ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کے رولز کو اور لالز کو جو ہے وہ ابے کرتے ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں بلکہ پاکستان کے بارے میں تو وہاں پر بیٹھ کے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے افسوس کرتے ہیں اور شرم سے ہمارا سار جھوٹ جاتا ہے کہ یہ اس ملک کے پاسپورٹ پہ اس سبس پاسپورٹ پہ وہ ویزہ لے کے وہاں پر باہر بیٹھیں اور اب وہاں پر چاہے نیشنلیٹی دیئے چاہے وہاں پر فرمنٹ پریزیڈنس ادر وائز ہو گئے ہیں تو وہ اس ملک کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے کاروائی ہونی چاہیے اور خاص طور پر جو خداری کے اور سنگین خداری کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کے خلاف تو ضرور کاروائی ہونی چاہیے اس ملک کے وقار اور اس کے حرمت پر کسی کے سمجھتا کوئی سمجھتا کسی صورت نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہو گیا برگریسہ مجھے یہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہم عوام جہاں جمہوریت کے تھاپ پہ رکس کرے گی ہے فوجی بینڈ پہ مارچ دیکھ لو پارلیمنٹ کا تو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ملک کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو انٹیکٹ رکھنا اور قوم کو آگے بڑھانا اور ان کے ریپریزنٹیشن صحیح طریقے سے کروانا اور بیسیکلی یہ دیموکرسی جو ہے پارلیمنٹی دیموکرسی میں لوگوں کے پارٹیسپیشن اسی کے ذریعے ہے اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہ ہو رہی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہی کچھ نتیجہ نکلے گا فوجی بینڈ پہ مارچ دیکھ لو وہ تو نہیں رہے گا لیکن میرے خیال میں کہ جو پولیٹیشن ہیں ان کو بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی کیونکہ ہمیشہ اگر آپ صرف فوجی چتری کے نیچے ہو یا ان کو آپ ڈال بنا لیں تو یہ نہیں ہے کیونکہ سیویلین حکومت ہوتا ہے وہ اپنے اداروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اداروں کو ڈاریکشن بھی دیتے ہیں اور یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے جو کہ اداروں کے ذریعے گورنمنٹ اور گورنمنٹ پر اداروں کو ڈاریکشن دے کر اس کے مطابق چلتی ہے لیکن اگر یہ چیز نہ ہو ایک فعل جمہوریہ جو ہم کہتے ہیں ریپریزنٹیوز ہوتے ہیں یہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کلیکٹیو وزڈم پھر قوم کے لئے ایک راستہ متعید کرتا ہے اور قوم کو جتنے بھی کرائیسز آ جائے جو بھی توفان آ جائے خواہ وہ نیچرل ہو خواہ وہ دشمن ملک کی طرف سے ہو اس کا جواب اس کا حل اور اس سے قوم کو ملک کو نکالنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز اس پیمانے پر نہیں ہے اور ڈیڑھ ان کی جو مسجدیں ہیں وہ بنتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے ان حالات کا آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے یہ چیزیں سٹریم اپ ہوں گی لائن اپ ہوں گی ان کو لائن اپ ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں آپ دیکھ لو پاکستان بہت سارے کرائیسز سے گزرا ہے اور ہم نے ملک کو دولخت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن اب جو ہمارا باقی پاکستان ہے بہت سارے اس کے دشمن ہوں گے اور بڑے دشمن ہیں یقیناً انڈیا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک ورکنگ ان فال ڈیموکرسی بھی ہے دوسری طرف ایک نیکلئر پاور بھی ہیں تیسری طرف پر ایک پورٹنٹ ڈیفنس سورسز بھی ہے ایک جمہوریت بھی ہے اور سیول سوسائٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اپنی اکانومی ہے وہ بھی چل رہی ہے تو سٹیٹ کے جتنے آرگنز ہیں وہ اپنی طور پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ وہ دشمن کا ساتھ دینا شروع کر دے اس کو توڑنا شروع کر دے اور اس ان امارتوں کو مسمار کرنا شروع کر دے جس پر آپ نے اتنی انویسمنٹ کی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک خطرناک صورتحال ملک کے لیے بن سکتا ہے انفارچنیٹلی اسے پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اگر باہر کا دشمن تب فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ کے ہاں اس قسم کے عوامل موجود ہو ورنہ اس کی جرت نہیں ہو سکتی لیکن الحمدللہ آج پاکستان جس مقام پر کڑا ہوا ہے وہاں پر ایک نیوکلئر پاور بھی ہے ایک ڈیموکریسی بھی ہے ایک نیشن بھی ہے اور فعال بھی ہے انٹرنیشنل لیول پر تو میرے خیال میں بدلی کی بات نہیں ہے اور نکمزوری کی بات ہے یہ ہوتے رہیں گے جو مرضی پرسپشن کریٹ کریں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ثابت کی ہے ایک فعال ریاست ہے دشگردی ہم لوگوں نے ختم کی دشگردوں کو اٹھا گے ہم لوگوں نے پاکستان سے اوکھیڑ دیا اٹھا گے بیر پھینک دیا ٹیک ہے دنیا کو ہم لوگوں نے باور گرا دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں جائے وہ پاکستان کی اوپر ہیں یہ فیکٹس ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتانی ہیں دنیا کو یہ جو پرسپشن ہے یہ جو آپ کی وسوسوں کی یہ لڑائی چال رہی ہے ان کو ہم لوگوں نے کاؤنٹر کرنا ہے عریف صدیقی صاحب آپ نے سارا پروگرام میں جو ہمارے میمان ہے ان کی عرابی سنی ہم لوگوں نے چیزوں کو ڈسکس بھی کیا یہاں پہ ایک چیز جو مجھے لگی کہ یہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی تک فیف جنریشن وارفیور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کوئی ڈپارٹمنٹل قسم کی پالیسی ہم لوگوں نے نہیں بنائی کوئی ادارہ اس میں پروپر پالیسی برتب کرنے کے لیے سامنے نظر نہیں آیا تو اس کو ہم لوگ کاؤنٹر کیسے کریں گے ذرا شارٹ سے اس میں آپ جواب دے دینا تاکہ اس کو آپ نے کنکلوڈ کر سکیں دیکھیں پہلی بات تو میں دوبارہ سکول کالنج سے سٹارٹ کروں گا کہ وہاں سے نرسری تیار ہوتی ہے آپ کو ان کے سلیبس کی اوپر کڑی نظر رکھنی ہوگی اس سلیبس کے ذریعے شروع میں جو بچوں کے ذہنوں میں گنت اور زہر انڈیلا جاتا ہے وہ آگے جا کر پھر ان کی حرکتوں سے باہر آتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر میڈیا اتنا بے لگام اور اتنا آزاد نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ بے لگام آزادی ہے جو ملکوں کے لیے ریاستوں کے لیے حکومتوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے آپ سوشل مڈیا یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا الگوریدم پاکستان میں انتشار کو سپورٹ کرتا ہے اگر میں امت کے اتفاق کی بات کروں گا تو میری ویڈیو کی ریچ نہیں ہوگی میں انتشار کی بات کروں گا میری ویڈیو کی ریچ ملینز بھی ہو جائے گی میں ایداروں پر کیچڑو چاڑوں گا تو میری ریچ ملینز کی ہوگی اور میں ایداروں کی بقا کی جنگ لڑوں گا تو میرے پیج پیر رسٹکشنز آئے دونے لگ جائے گی یہ ان کا الگوریدم ان چیز کو سپورٹ کرتا ہے آپ کی ریچ نہیں ہوتی یہی میں وہی کروں کہ ان کے الگوریدم ایسے کو ریچ نہیں ہونے دیتا اب ہمارے یہاں جو سائبر منگ موجود ہیں مطلب ڈپارٹمنٹس میں سائبر کرائمز کے منگ موجود ہیں بسیکلی فیس بک کے اوپر بھی پرچہ ہونا چاہیے یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے ملک میں مقدمات درج ہو رہے چاہیے کہ وہ چیزیں جو انتشار پیدا کرتی ہے تمہارا الگوریدم انہیں سپورٹ کیسے کر سکتا ہے پھر ہمارے ہاں بھی جس طرح چائنہ نے اپنا فیس بک کا ورجن بنا لیا رشیہ نے اپنا بنا لیا تاکہ ملکی مفاد کے خلاف ریاستی مفاد کے خلاف انتشار نہ کرایا جا سکے یہاں پر بھی ان چیزوں کو منیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور فائنلی جو میں آپ کو ڈیموکریسی کی آپ لوگ بات کر رہے تھے میں ایک اختلافی نوٹ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی بقا اس نظریے سے وابستہ ہے جس پر یہ حاصل کیا گیا تھا اور ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے سپیلنگ ہے ڈی ای ایم او این ڈیموکریسی اور پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں حتیٰ کہ یون میں ڈیموکریسی اپنے صحیح لنفاظ کے ساتھ اپنے میننگ کے ساتھ رائج نہیں ہے وہاں پر ریاستی مفاد کو ساندھے رکھا جاتا ہے ڈیموکریسی کو نہیں یہاں پر ڈیموکریسی کے نام پر میں ایسے ڈیموکریسی کہہ رہا ہوں ہے جسے پوچھنا ضروری ہے ہمیں اپنی اساس پہ جانا ہے اساس کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہا نہیں کی معبود نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے تو ڈیموکریسی ہمارا معبود نہیں ہے امریکہ معبود نہیں ہے مغرب معبود نہیں ہے حتیٰ کہ چائنہ یا رشاہ بھی معبود نہیں ہے گوئی آر سوبرین سٹیٹس اس کونسپٹ کو لے کے چلیں گے تو بکار سے جی پھنیں گے جی بالکل اسٹم جن فتنوں کا شکار پاکستان ہے تو اس میں صرف ایک ہی رستہ ہے بکا کا اور وہ اپنے اصل کی طرف واپسی ہے اور وہ قانون سننا کا جو ہے وہ نفاظ ہے جی ناظرین پروگرام آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف صرف یہ تھا کہ ہم لوگ اس چیز کا تدارک کر سکے کہ ہمیں خطرہ کس سے ہے جہاں سے ہم پر بیرونی سازشوں کی یہ لغار ہے تو وہیں سے اندرونی سازشوں کی بھی خلفشار ہے کاؤنٹر میں نے اور آپ نے کرنا ہے باہر سے کسی نے نہیں آنا جو ہم لوگ کو ریسکیو کرے گا میں اور آپ اپنے اپنے میڈیم سے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ان دانش گردوں کا ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم تب پرعظم ہیں ہم لوگ تو اپنا definitely اس کے اندر حصہ ڈالیں گے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی پیٹریارٹس ہیں مبلوطن پاکستانی ہیں وہ خاص طور پر دانش گردوں کا مقابلہ ضرور کریں گے نیکسٹ پرگرام میں آپ سے کسی اور ٹاپک بھی ڈسکیشن ہوگی تب تک کے لیے ملک زبیر آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ آپ سے کسی اور ٹاپکستانی ہیں ہچ پرگرAM میں آپ 파 villagesی سے کسی اور ٹاپکستانی ہیں Evtii